ہمارا بھارت دیس کرسی پردھان دیس ہے یہاں پر آدھک تر آبادی کھیتی کسانی پر ہی نربھر ہے کسان اپنی فصلوں کی سچائی کیلئے بارس کے پانی یا نہروں کے پانی پر ہی نربھر کرتے ہیں تو اسے میں گرمیوں کے موشم میں بھی کشانوں کو اپنی فصلوں کی سچائی کیلئے پانی کی سمسطر سے جوجنا پڑتا ہے لیکن آج ہم گرمیوں کے موشم میں اگائی جانے والی ان فصلوں کے بارے میں بتانے جار ہیں جن میں کشانوں کو سچائی کیلئے پانی کی کم جرورت پڑے گی اور فصل کی پیداوار بھی ادھک ہوگی جس سے کسانوں کو منافع بھی ادھک ہوگا رائی بریلی کے راج کی کرسکین سیوگڑ کے پرباری ادھکاری شوشنکر ورما بتاتے ہیں کہ گرمیوں کا موشم جہیت کی فصلوں کے لئے پرتکول مانا جاتا ہے ایسے میں کشان موٹے اناچ ساما کودو راگی پٹوا کے ساتھ ہی سبجیوں میں بینگن سملا مرت تروی قدلوں کی تربوج خیرہ خربوجہ کی کھیتی کریں دلانی فصلوں میں اڑد مون کی کھیتی کریں کیونکہ ان فصلوں میں پانی کی کنج جرورت پڑتی ہے ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ کشان ان فصلوں کی کھیتی تیس سے چیلیس سنٹی میٹر ورسہ والے چھیتروں میں بھی کر سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ موشمی فصلیں ہوتی ہیں بجار میں ان کی مانگ بھی ادھک ہوتی جس سے کشان ان فصلوں کی کھیتی کر کم لاغت میں ادھک منافع بھی کما شکتے ہیں آگے کی جانکاری دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ گرمیوں کے موشم میں ملٹس کی ساتھ اساکی فصلوں کی کھیتی کشانوں کے لئے بہت لابدائک کھیتی ہے اس میں کم لاغت میں ادھک منافع کمایا جا سکتا ہے گرمیوں کا موشم ان فصلوں کے لئے سروتم مانا جاتا ہے کشان بھائی سبجیوں میں ٹماٹر کریلا کی بھی کھیتی کر سکتے ہیں اس کے لیے سچائی کے کم جرورت پڑتی ہے گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے تو ایسے میں کن فصلوں کی آپ کھیتی کر رہے ہیں گریم موسم میں کھیرا ہے لونکی ہے تورہی ہے قدو ہے ان کی مانگ زیادہ ہوتی ہے منڈیوں میں موسم میں اور تیسے ٹماٹر گرمی میں لے لو اور بندھا اور دھا ہم لوگ بہت کھیتی کرتے ہیں کیا اس میں پانی کی ضرورت کیسی رہتی ہے اگر دیکھا جائے تو نہیں تیسے کچھ لوگوں ایسا ہے کھیرا میں کم رہتی ہے پانی کی اور باقی بندھا میں اور ٹماٹر میں کم پانی کی کم پانی لگتا ہے تو کتنی جمین پر آپ کھیتی کر رہے ہیں ڈیڑھ بگھا میں ہمیں کھیرا یہ لوکی تو رہی ڈیڑھ بگھا میں مطلب ٹماٹر بندھا کرتے ہیں ڈھائیوائی بگھا میں اس سے کتنی انکم ہو جاتی ہوگی آپ کی انکم تو وہ فسل کی پر ہے کہتے ہیں سودھ ہو گئی فسل تو انکم بہت ہے رین میں ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے بچ جاتا ہے اور پانی کا کیا آپ کے پاس روت ہے ٹیوبیل ہے یا نہر کا سادھن ہے نہر کی سادھن ہے گرمیوں میں اتیسے نہر بند ہو جاتی ہے ہمارے پاٹ ٹیپ میں لائے سودھ ہو گرمیوں کا موشن شروع ہو گیا ہے اسے میں کسان کون سی فسلوں کی کھیتی کریں جس سے ان کو سچائی کم کرنی پڑے جی بلکل دیکھیں گرمیوں کے موشن میں اس سمیں جائد کی فسلوں کی بہائی کا یہ اچھیت سمیں ہے تیس مارس تک جائد کی فسلوں کی بہائی کا سروتتم سمیں مانا گیا ہے تو کسان بھائی سمیں جائد کی فسلوں میں اگر موٹے اناجوں میں بہائی کرنا چاہ رہے ہیں یہ کم سنچت چھتروں کے لیے ہیں اور چالیس سے ساٹھ سنٹی میٹر بارسی پرسا والے چھتروں میں آسانی سے ہوگائی جا سکتے ہیں ان میں ساما، کوڈو، راگی، مڑوہ، آدھ خسلوں کی کسان بھائی کر سکتے ہیں سبجیوں کی کھیتی جو کسان کرنا چاہ رہے ہیں سبجیوں میں لوکی کی کھیتی کر سکتے ہیں قدو کی کھیتی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تربوج، کھربوجہ کی بھی کھیتی کسان کر کے اچھا منافع کما سکتے ہیں موسیقی